جیسا کہ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ یہ بشو جو ہے کرونا نامت مہمباری سے جوج رہا ہے اس کے لئے ہمیں بہت سعودھانی کے آؤ سکتا ہے سب سے پہلی سعودھانی تو یہ ہے کہ ہم اپنے گھر میں رہیں لیکن گھر میں رہ کے کام نہیں چاہتا ہے اس لئے ہمیں باہر تو نکلنے ہی پڑے گا باہر نکلنے پر ہم کو سب سے مین سعودھانی رکھنی ہوتی ہے کہ ہمارے پاس ایک ماسک ہونا چاہیے جس سے کہ ہم اپنا مو اور ناک ٹھیک سے ڈھک سکیں تو آپ کبھی ماسک کھائے کبھی نہیں ہے اس کے لئے ہم آپ کو ایک ایسا ماسک بنانے کی طریقہ بتا رہے ہیں جس میں آپ کو کسی طریقے کی سلائی مسین کسی طریقے کے ایکیوپمنٹس کسی طریقے کے اوجار کسی طریقے کا کسی بھی چیز کیا ہو سکتا نہیں ہے بس ہماری جیم میں جو رومال رکھا رہتا ہے اسی کو ہم ماسک کی طریقے پریوک کر سکتے ہیں اس کے لئے آئیے میں آپ کو ایک بہت ہی سرال طریقہ بتاتا ہوں جو مسکل سے آپ کے لئے پانچ منٹ کے لئے ہے جس میں کہ آپ ایک اچھا ماسک تیار کر سکتا ہے جس سے آپ بھی ہر سمیں سرکچت رہ سکتا ہے آئیے ہم آپ کو دکھاتے ہیں ماسک بنانے کا طریقہ ویڈیو کو دیکھنے سے پہلے ہمارے چینل کو سسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں لیٹس ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لئے دیکھئے یہ ہمارے پاس ایک سمپل سا رومال ہے جو کہ ہر آدمی اپنی جیب میں رکھ کے چلتا ہے اور یہ کوئی خاص رومال نہیں ہے یہ وہی کارٹن کا ایک رومال ہے بجار میں ملنے والے جو ماسک ہوتے ہیں وہ عمومان دو پلائی کے ہوتے ہیں ہم جو آپ کو رومال سے بنا کے دیں گے یہ آپ کے حساب سے تھری پلائی سے لے کے سکس پلائی تک کھا بن سکتا ہے اس کے لئے ہمیں کچھ نہیں کرنا ہے ہمیں ایک رومال اور دو روبروینڈ کی آسکتا ہوتی ہے روبروینڈ آسانی سے کسی بھی گھر میں یا کہیں بھی مٹھائی کے ٹپے پہ یا کہیں بھی لگا مل جاتا ہے دیکھئے سب سے پہلے اس رومال کو ہم سیدھا سیدھا پھائلا لیتے ہیں رومال ساپ ہونا چاہیے اور جہاں پہ پھائلاتے ہیں وہ سرپیس بھی ساپ ہونی چاہیے اس کو ہم پہلے ایک بار فولڈ کرتے ہیں اس طریقے سے ہماری سمجھ سے آپ کو اس میں کوئی پریشانی نہیں ہو اور آپ کی سمجھ میں بھی آ رہا ہوگا اس کو فولڈ کرنے کے بعد میں ہم اس میں دوسرا فولڈ کرتے ہیں اب یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ ایک پلائی ہو گیا یہ سیکنڈ پلائی ہو گیا اور یہ ہو گیا تھرڈ پلائی یہ تین پلائی کا جو ماسک ہے یہ بیسے تو اپنے آپ میں پریادت ہے ہمارے ہم آپ کو بتا رہے ہیں اس کے لئے دیکھئے ہم نے دو سمپل ربار بینڈ لی ہیں جو کی گھر میں مل جاتی ہیں یہ پالوں میں لگانے ہم نارمل لیئر بینڈ ہے اس کو ہم کیا کرتے ہیں کہ اب اس رومال کو ہم ایک بار اس طریقے سے فولڈ کرتے ہیں فولڈ کرنے میں کیا ہوتا ہے اس کو برابر برابر فولڈ کرنا پڑتا ہے اب یہ ہمارا جو ہو گیا ہے یہ سپلائی کا ہو گیا ہے اب یہ بہت ایک اچھا ماسک ہو گیا جو آپ کو بجار میں نہیں ملتا ہے اور یہ بہت ہی آرام دائک ہوتا ہے کیونکہ یہ پیور کارٹن کا ہوتا ہے یہ رومال عمومن پیور کارٹن کا ہی ہوتا ہے اب آپ دیکھئے اس کو موڑنے کے بعد میں ہم اس کو ایک طرف سے کھولتے ہیں اور اس کے بعد میں اس کو بیس سے یوں فولڈ کرنے کی یوں کرتے ہیں اس کو روبر بینڈ پہنا دیتے ہیں روبر بینڈ پہنانے کے بعد میں ہم اس کو پھر سے چھوڑ دیتے ہیں یہی طریقے اسی طریقے سے ہم اس طرف بھی کرتے ہیں اب ہمارے دونوں سیرے جو ہیں وہ روبر بینڈ لگ گئے ہیں اس کے بعد میں ہم اس کو پھر ہاں سے سیدھا کرتے ہیں اور ان روبر بینڈ لگے والے سیروں کو برابر کر کے پھر سے فائلہ دیتے ہیں اب اس ربر بینڈ کو ہم کھیچ کے کان کی طرف کنارے کی طرف لاتے ہیں یہی کریہ ہم دوبارہ اس والے سیرے سے بھی کرتے ہیں اب آپ دیکھ رہوں گے دھیمے دھیمے ہماری شیئے پانی شروع ہو گئی ہے آپ کو لگے گا کہ ہاں یہ ماسک بننا شروع ہو گیا ہے اب آپ کے رومال نہیں لگ رہا ہوگا اور دھیمے دھیمے آپ کو بھی لگنے لگے گا کہ آپ نے کچھ صحیح کام کیا ہے کہ یہ رومال کا ماسک آپ نے بنا جائے دیکھئے یہ میرا رومال تیار یہ میرا ماسک تیار ہو گیا اب اس کو کوئی بھی لگا کے دیکھ سکتے ہیں دیکھئے ماسک بن کے تیار ہو گیا ہے اب آپ اس کو اس طرح آسانی سے لگا سکتے ہیں اور یہ بہت ہی آرام دائیا کہ یہ پھورے دن آپ اس طرح آرام سے لگا کے لئے اس کا کام کا موسیقا